حضرت جناب سیدنا سرری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا دل سخت ہو گیا تھا میں بڑا پریشان رہتا تھا حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کئی دفاعز کی میں نے کہا بابا میں اس کا کیا کروں یہ سخت ہو گیا مہینوں ہو گئے یہ اللہ کے خوف میں نہیں رویا سالوں بیٹھ گئے حضور کی نات سن کے نہیں رویا اب تو کتنا وقت گزر گیا ہے اسے مدینہ جانے کے لیے بھی رونا نہیں آتا حضور یہ سخت ہو گیا ہے کوئی رحمت کی نظر ہو خوشکی سے آگئی ہے عجیب سی محل چڑ گئی ہے فرماتے ہیں کئی دفعہ میں نے خواہش کا اظہار کیا ایک دنہ عید کا دن تھا تو حضرت معروف کرخین ایک چھوٹا سا بچہ چھوٹا سا بچہ انگلی کے ساتھ لگایا ہوا تھا تو حضرت آ رہے تھے تو میں نے کہا حضور آپ کدھر سے آ رہے ہیں یہ بچہ خون ہے فرمانے لگے یتیم ہے سارے بچے عید والے دن اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے بیچارے کے پاس اخروٹ کوئی نہیں تو حضور آپ کیا کریں گے تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے پیسے تو میرے پاس بھی کوئی نہیں اخروٹ خرید کے دینے کے میں یہاں سے خجوروں کی گھٹلیاں چنوں گا وہ گھٹلیاں بازار میں بک جاتی ہیں میں یہ گلیوں سے گھٹلیاں چنوں گا اور چن کے میں نے کہیں بیچوں گا اور جب میں انہیں بیچوں گا تو پھر یتیم کے لیے دو چار اخروٹ خریدنے کے قابل ہوں گا پھر میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا پتہ نہیں کہاں کی بات سنا رہا ہوں میں آ اور پتہ نہیں کہاں کا ذکر کر رہے ہیں بابا جی بچہ یتیم ہے بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے اس کے پاس اخروٹ کوئی نہیں بابا آج کا پیر تو معرفت کی بات کرتا ہے تو یتیم کے لیے گھٹلیاں چننے چلا ہے آج کا پیر تو کہتا ہے میں ایسی والے کمرے میں بیٹھ کے تمہیں بڑا عرص کے علاقی بات بتاؤں گا یتیم کے لیے گھٹلیاں چننا مدرسے کے طلبات کی نوکری کرنا یتیموں کا گریبوں کا ان مجبوروں کا خیال کرنا یہ تو رواج نہیں ہے آج کا بابا تو کیا کہانی سنا رہا ہے تو حضرت معروفہ کر کے کہنے لگے گھٹلیاں چنوں گا پھر انہیں بیچوں گا پھر جب کچھ پیسے ملیں گے نا تو میں اسی اخروڑ خرید کے دوں گا اور فرمانے لگے جب یہ اخروڑ سے کھیل کر ہسے گا نا تو اللہ میرے دل کو سکون عطا فرمائے گا میں گھٹلیاں چننے جا رہا ہوں میں مزدوری کرنے تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں تو حضرت سری سختی فرماتے ہیں میرے گھر میں پیسے تھے میں نے کہا حضور اگر یہ نوکری مجھے مل جائے تو میں غلام جو ہوا اگر مجھے دے دے یہ نوکری تو میں نہ کر لوں فرمانے لگے تو کر لے فرماتے ہیں میں اس یتیم کو پہلے گھر لے گیا وہاں سے میں نے پیسے لیے پھر بازار لے گیا کپڑے خریدے اس کے لئے ٹوپی خریدی پھر میں نے اسے دو خجورے کلائیں پھر اخروڑ خرید کے دیئے حضرت سیدنا معروف کرخی کہتے ہیں اس کو میں نے چیزیں دے کے نہ وہ بچہ تھا بچے بچے ہی ہوتے ہیں میں نے جب اسے اخروڑ دیئے تو وہ دوڑنے لگا میں بھی ہلکہ ہلکہ پیچھے چلنے لگا فرماتے ہیں وہ جا کے بچوں کے گروہ میں مل گیا وہاں درجنوں بیسیوں بچے کھیل رہے تھے وہ مل گیا وہ کھیلتا رہا آپ فرماتے ہیں لوگوں اس دن میرے رب نے میرے دل کو اپنے قرب کی لذت بھی عطا کی اور میرا دل تھا میرے سینے پر ساری رات تھا میرے سینے میں میرا دل پر ساری رات میرے نبی کے قدموں کا تواف کرتا رہا ہے اب نہ لگ گیا ہے پاک ہو میں تے پاک بھی مل دے اے بینا پاک ہو پاک نہیں مل دا ساتھ دے وجود نو تون دے نالوں اک کو تولہ ٹکڑا دل دا دل لگا کے دل لگ جائے تو پھر وہ لگ جاتا ہے آپ یقین کریں لگتا ہے تو مزہ دیتا ہے اور جب تک لگتا نہیں پھر کوئی بھی کیف سرور حاصل ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے مولا علی شہر خدا کے پوتے امام حسین کے سابزادے سیدہ پاک کی پیاری نسل امام زین العابدین گھر میں نماز پڑھ رہا ہے دل رکھ اور کرنا بات پہ گھر پہ نماز پڑھ رہا تھا گھر میں آگ لگ گئی جب آگ لگ گئی ہے تو پھر شور بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں نے شور مچایا آگ 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 دور دراز سے لوگ دوڑے آپ کا ایک چھوٹا بچہ بھی پاس سویا ہوا ہے آگ لگ گئی آگ لگ گئی شور ہو رہا دور دراز سے لوگ پانی لے کے دوڑ رہے ہیں آگ بجائی جا رہی امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں حکم ہے کہ ایسی ایمرجنسی دیکھو تو نماز توڑ دو پر اس کے لیے جو دیکھیں جو دیکھیں ہی نہ جسے سو جا ہی نہ ہو کیا رہا امام زیان اللہ پہ در پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے نماز مکمل ہوئی تو آپ کی زوجہ کرنے لگی اللہ آپ پہ رحم کرے گھر میں آگ لگ گئی تھی سارا محلہ سارا گاؤں سارا شہر ٹوٹ پڑا بچہ سویا ہوا تھا آپ نے توجہ نہیں کی تو آپ فرمانے لگے ہلکی سے بن بناہت ہوئی تھی میرے کانوں میں پر میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا پر میں اپنے رب کی میں اس کی نماز پڑھ رہا تھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا تیرے عشق کی انتہا چاہتا تیرے عشق کی انتہا چاہتا میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں مجھے کیا خبر ادھر کیا ہو رہا ادھر میں تو اس کے ساتھ میرا تعلق تھا میں تو اللہ کی بارگاہ میں آذر تھا مجھے کیا پتا بی بی کہنے لگی آگ لگ گئی تھی تو فرمانے لگے بھلی مانت چھپ کر تم دنیا کی آگ بجاہ رہے تھے میں جہنم کی آگ بجاہ رہے تھا تم لوگ اپنے شور میں تھے تمہیں اپنے ذائقے میں اللذینہم فی صلاتہم خاشیون فرمائے یہ لوگ اپنی نمازوں میں آجزی کر دل لگا کے کرتے ہیں جو کرتے ہیں بڑی خوبصورت مثال ہے حضرت رومی نے لکھی ہے بڑی مشہور بھی ہے ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا میری طرح کا نمازی مجنو اس کے آگے سے گزر گیا لیلہ کے گھر جا رہا تو نمازی اتا یاد پہ تھا اتنی دیر میں اس نے بھی نماز مکمل کر لے تو پچھلے سے پیچھے سے جا کے مجنو کا گریبان تھاما کہنے لگا شرم نہیں آتی تجھے مسئلے کا نہیں بتا نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے تو کہنے لگا یار ماف کر دو مجنو کہنے لگا ماف کر دو گلتی ہو گئی حالانکہ شہدادہ تھا شہدادہ تھا پر ماف یہاں کیوں مانگ رہا ہے اس لیے کہ کسی سے دل جو لگ گیا ہے آجزی آگئی انکس چال یار ماف کر دے تیری میربانی گل نمازی نمازی نرازنا نہ ہو جائے نمازی بڑے ڈاڑے ہوتے ہیں کچھ دفعہ بڑے سخت ہوتے ہیں نمازی تھا بڑا پکا تو وہ کہنے لگا نہیں تو نماز خراب کر دی تو جو پتہ نہیں آگے سے نہیں گزرنا چاہیے اور ویسے بھی زمانے کا رواہ جا جو مافی مانگ لیں لوگ سمجھتے ہیں مزدل ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے آپ تھوڑا سا کہہ دیں کہ جب دیکھی جائے گی جو ہوگی لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہے دام خام مافی مانگ لیں سامنے والا بگڑ جاتا ہے اللہ ما شاءاللہ لیکن اس کا مذہب یہ نہیں تو کہا جناب ماف کر دے تو نمازی کہنے لگا نہیں نہیں تجھے عقل نہیں ہے نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے پھر مجنو نے بڑی بات کر دی پھر ایک عاشق نے عاشقوں والا جملہ بولا پھر ایک محبت کرنے والے نے بڑی بات کی کہنے لگا یار نمازی میں تو مافی مانگ رہا ہوں تو نہیں دے رہا چل ایک سوال کا جواب ہی دے دے کہ میں تو عورت کے عشق میں جا رہا تھا مجھے تو تو نظر نہیں آیا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے میں تو بی بی کے عشق میں تھا مجھے تو تو نظر نہیں آیا تو بتا تو رب کے عشق میں تھا تو مجھے کیسے دیکھ رہا تھا میں تجھے کیسے نظر آیا حالانکہ تو اللہ کے عشق میں کھڑا تھا مالک حقیقی کی محبت میں تیری میرے اوپر نظر کیسے پڑ گئی میں تو عورت کے عشق میں تھا اب نمازی صاحب شرمندہ ہو گئے مجنو کہنے لگا آج کے بعد جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا تو پھر نماز کے لئے نہیں اس کے پیار میں بھی کھڑے ہونا دل لگا کے کھڑے ہونا